اب گیبت کے متعلق علماء ہمیں بتاتے ہیں اور قرآن حدیث سے ثبوت کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شرعی بینفٹ ہو تو اس سیچویشن میں ایک استثناء ہے ایکسپشن ہے جیسے فور ایکزامپل کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کسی بھائی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اب وہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ کیا تم جانتے ہو اس کے بارے میں کوئی بری بات یا کوئی ایسی چیز ہے کیا ریپورٹ ہے بھائی اب آپ جانتے ہیں کہ وہ بالکل بیکار انسان ہے گلت انسان ہے اور آپ کہیں میں گیبت نہیں کروں گا تو کیا ہے اب اس سیچویشن میں کہنا ثابت ہے بلکہ نبی صلواللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے اسی طرح مان لو کہ کوئی اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہا ہے اور آپ بتائیں نا اسی طرح مان لو کہ کوئی ایسا چور ہے جس کے بارے میں گواہی دینا ہے کوٹ میں اب کوئی کہے نہیں نہیں میں تو گیبت نہیں کروں گا اس کے بارے میں کوٹ میں آ کر نہیں یہ سیچویشن الگ ہے یہ استثناء ہے ایکسپشن ہے اسی طرح کسی کے بارے میں فتوہ لینا ہے یا محادثین نے جو راویوں کے بارے میں جو حال بتایا کہ یہ راوی ایسا تھا جھوٹا تھا قذاب تھا گیبت کی کتابیں نہیں ہیں محادثین نے یہ انفرمیشن ایک شرعی وجہ کی وجہ سے کیا لیکن یہاں پہ ہی لوگ گتہ کھائے آتے ہیں غلط راستے پر چلے آتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ کہ عام طور پر جو رول ہے وہ ہے کہ کسی کی برائی اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا گیبت ہے اگر وہ سنتا اور نا پسند کرتا تو یہ گیبت ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ برائی بیان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ استثناء ہے ایکسپشن ہے جیسے مثال کے طور پر ہنزیر کا گوشت کھانا کیا ہے حرام ہے کوئی مر رہا ہے تو کھا سکتا ہے لیکن وہ سیچویشن میں اب وہ کہے تب تو کھا سکتا تھا نا اب میں ہمیشہ کھاؤں گا تو اس نے بہت بڑا فساد کر دیا اس نے حرام چیز اپنے پیٹھ میں گال دی اسی طرح گیبت ایک سیچویشن میں اس کی کرنے کی اجازت ہے اس شرعی عذر کے تحت نارمل ہی نہیں ہے اب میرے بھائی امی بہنیں یہاں پہ کیا ہو گیا آج ہمارے معاشرے میں کہ بہت کومن ہے کہ لوگ ایک دوسری کی برائیاں 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 بیان کرتے ہیں اب اس کا ریزلٹ کیا ہے بھائی چارگی خراب ہوتی ہے قیامت کے دن پیمنٹ کرنا پڑے گا پیمنٹ کہاں سے پیمنٹ کریں گے نیکیوں سے پیمنٹ کرنا پڑے گا کل جا کر بہت بڑا پرابلم ہونے والا ہے